بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم بلکل ایک فریش مقدمہ جو تھانے دار کمارک ہوئے وہ کیسے اس میں اندراج کریں گے اور اس میں کس طرح سے آپ نے پہلے ایف ای ایر کا کانٹنٹ سارا ایف ای ایر کی پیشانی اس کا ملسمون اس میں جائے وکوا اس میں ملزم اس کا مدعی وہ سارا جو بھی کانٹنٹ ایف ای ایر کا وہ کس طرح سے اس میں ایڈ کرنا ہے پھر اسے نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے مثل کی چیزیں ایڈ کرنی ہیں اور مثل کئی بھی دو حصوں میں ویڈیوز بنیں گی ایک یہ کہ جب آپ ایف ای ایر کا کانٹنٹ ایڈ کرتے ہیں تو کون سے ایسے کاغذات ہیں جو آٹومیٹیکلی وہ ریڈی ٹو گو ہیں وہ تیار ہیں اور ان کو صرف ایک کلک پہ آپ نے اس کو پرنٹ نکالنا ہے اور دوسرے اسے میں کیسے آپ نے فردیں ایڈ کرنی ہے کیسے درخواستیں ایڈ کرنی ہے زمینیات کیسے ایڈ کرنی ہے بیانات کیسے لکھتے ہیں ایوان سیونٹی تھری کی ریپورٹ یا پروگریس ریپورٹ ہے یا ادم بتا خراجہ وہ کیسے آپ نے کرنی ہے تو بغیر کسی ڈیلے کے ان سٹارٹ کرتے ہیں کیسے آپ نے کئی بند میں ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ ایف آئی آر درج کریں گے ایف آئی آر درج کریں گے یہاں پہ لکھیں گے ایف آئی آر کا نمبر یہ میں کر لکھتا ہوں تھری سیونٹی سلیش ٹونٹی ون ڈیٹ آج کی جرم یہ جرم کی لسٹ آپ کی ساتھ ساتھ ہی بنتی جائے گی جیسے جیسے آپ کوئی ایڈ کرتے جائیں گے اسی طرح سے تھانے کی بھی لسٹ بنتی جائے گی جیسے جیسے آپ تھانہ ایڈ کریں گے اس طرح سے مدعی آپ جو ایڈ کریں گے وہ بھی بن جائے گا جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹرافک وارڈن ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹرافک وارڈن اس کا اشناعتی کا ڈو سارا گچھا ہو گیا مرتبہ مرتبہ کوئی بھی تھانے دار زیر تفتیش مقدمہ اور زیر تفتیش مقدمہ کو زیر تفتیش مقدمہ کو آپ ایڈ کریں گے اچھا یہ مقدمہ ہمارے پاس ایڈ ہو گیا تین سو ستر بٹا ایکیس اب اس پہ آپ یہاں تو ڈبل کلک کریں یہاں پھر ایڈ پر کلک کریں جیسے ہی آپ ایڈ پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آپ کی پیشانی آئی جو بھی آپ نے فیل کرنا ہے اگر اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے کوئی چیز آپ نے یہاں سے چینج کرنی ہے تو آپ اس کو چینج کریں اور محفوظ کریں وہ محفوظ ہو جائے گی اس طرح سے جائب کو آئیڈ کر لیں جائب کو میں دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے اس کو لگایا رہا ہے یہ شمال مشرق جنوب اور یہ مغرب تو آپ نے جائب کو آئیڈ کر لینا کوئی بھی محفوظ کریں وہ محفوظ ہو گیا جائب گرامدی آئیڈ کرنا ہے تو وہ آئیڈ ہو جائے گا اس طرح سے مال مقدمہ مال کنمہ چونکہ موسٹلی موٹر سائیکل ہوتا ہے اس لئے میں اس میں موٹر سائیکل دیکھتا ہوں یہ موٹر سائیکل ہو گیا اس کو سیف کریں گے یہ ایڈی ٹیبل ہے ڈبل کلک کریں گے کوئی بھی چیز آپ نے چینج کرنی ہے وہ ایڈیٹ ہو جائے گی ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ سے پہلے پچھلے برجن میں ڈیلیٹ کا اپشن نہیں تھا اب کنفرمیشن اپشن ہے کہ آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے یا نہیں پچھلے والے برجن میں یہ چیز نہیں تھی اب ہاتھ جگہ آپ کوئی بھی چیز ڈیلیٹ کرنی ہے تو اسے وہ پہلے بھی کنفرمیشن مانگا ہم رہے ہی ہے دو جوان اپنے آپ ایڈ کر لیں یہ دو جوان ایڈ ہو گئے گواہ ایڈ کرنے ہیں گواہ موسٹی ٹریفک بارڈن ہی ہوتے ہیں اس میں دو سنب ایک آنمی میں جو آپ ایک دفعہ ایڈ کرتے ہیں گواہ وہ انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کو ایڈ نہیں کرنے پڑیں گے وہ سیو ہی رہیں گے نیکس ٹائم آپ کو ٹائپ نہیں کرنا پڑے گا تو یہ جو دو گواہ ہیں وہ میں نے ایڈ کر لیں اسی طرح سے سی ڈی آر اس میں نہیں چاہیے ملزمان ملزم ایک ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گئے یہ اس کا حلیہ آ گیا حلیہ یہاں سے آپ چینج کرنا چاہیں تو وہ چینج بھی ہو جائے گا تاریخ کی رفتاریہ آج کی ہی ڈالتے ہیں یہ تاریخ کی رفتاری اس لئے ضروری ہے کہ اس نے سزا سلک پہ آنا ہے یہ سزا سلک پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ وہاں پہ آئی ہے زامن یا زماندیم چل کا اس میں ابھی نہیں چاہیے تفتیشی افسر یہ پہلے سے لکھا رہا ہے ایک دفعہ آپ سیئب کریں گے تو یہ آگئے ایف ای آر ہے ایف ای آر میں جلدی سے میں اس کا مطن لکھتا ہوں چھوٹا سا اچھا یہ میں نے بس ایک لائن لکھا ہے یہ آپ کو شو کرنے کے لئے کہ جو متن ایف آئی آر یہ مضمون ہے ایف آئی آر کا یہ آپ کے پاس پہلی زمنی میں بھی آنا ہے یہ آپ کے پاس چلانی زمنی میں بھی آنا ہے اور یہ آپ کے پاس چلان میں بھی آنا ہے ٹھیک ہے اس قلاب اگر پروگریس کو یہ آپ سے سینئر افسر مانگ دیا تو وہاں پہ بھی آنا ہے تو یہ جو ایک دفعہ آپ جتنا لکھ دیں گے یہ آپ کے پاس اتنا آ جائے گا اس طرح سے فوٹو کاپی لف کریں ایف آئی آر کی فوٹو کاپی آپ کو پی ڈی ایف کی فارم میں آپ سلیکٹ کریں یہ میں وقتی طور پر بس کوئی ایک پی ڈی ایف ایڈ کرنے لگوں چاہے وہ ہے یا نہیں یہ دکھانے یہ آپ کے پاس پی ڈی ایف شو اس کو میں نے اپن نہیں کرنا بس دکھانا ہے آپ کو کہ یہ آپ نے پیشانی سے لے کر جائب گوا مال مقدمہ ہمراہی گواہان ملزمان تفتیشی افسر ایف آئی آر یہ سارے کا سارا ایف آئی آر کا کونٹنٹ ہے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی کہ آپ نے ایک ایف آئی آر کے کون کون سے لوازمات ہے کون کون سا کونٹنٹ ہے جو آپ نے اس میں لازمی ایک دفعہ ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہر پیج پر مثل کے ہر صفحے پر وہ آٹومیٹیکلی فیل ہو جائے گا تو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی نیکس ویڈیو میں دکھاؤں ہوں گا کہ صرف ایف آئی آر کے کونٹنٹ ایڈ کرنے سے کون سے صفحات ہیں جو کہ آٹومیٹیکلی فیل ہو گئے ہیں ریڈی ٹو گو ہیں اس کے اندر مزید کوئی چیز آپ کو ایڈ نہیں کرنی پڑے گی وہ صرف آپ نے پر نکالنا ہے اور اس سے نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے فرداد درخواستیں یا دوسری چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے تو تب تب کے لیے اللہ حافظ